اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی فورم فنڈنگ کیس کے حوالے سے چار جنوری تاریخ رنگ دی گئی ہے ہیرنگ کے لیے بہت ہی اہم کیس جو کہ اب اپنے آخری مراحل کے طرف جا رہا ہے اور اس میں اگر اکبر از باور صاحب کی باتیں اور جو انہوں نے ساری چیزیں دی ہیں وہ تمام چیزیں اور جو اسٹریٹ بینگ نے دی ہوں صحیح ہوتی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکلات اور عمران خان کے لیے ایوین عارف الوی کے لیے صدق ایسر کے لیے دوسرے لیڈروں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی بار آج بھی ایک اہم کیس تھا میں نے کہا فیصل وارڈا کا کیس جو ہے وہ بھی تقریباً ڈیسائیڈ ہو چکا ہے میرا خیال ہے جمعیرات تک آ جانا چاہیے ہو سکتا ہے کل آ جائے بار پندرہ دن کے اندر اندر تو آنا ہے جن میں سے دو دن چلا گیا ہے یہ اسلام آئی کوٹ کا فیصلہ تھا کہ جی دو مہینے کے اندر اندر فیصل وارڈا کا کیس جیسائیڈ کریں اور اس کیس کے حوالے سے میں نے کہا کہ جی آرڈرز لکھا جا رہے ہیں اور ایسے آرڈرز لکھا جا رہے ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہے وہ بھاگتے نہ پینے جس طرح وہ اسلام آئی کوٹ باروہ اسلام آباد کی بچاؤ 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 آج جو کیس تھا مرانہ شمیم صاحب کی ایفی ڈیویٹ کے حوالے سے تھا جو انہوں نے ایفی ڈیویٹ ایک سیل حلف نامہ جو تھا ان کا ایک آپ کے یوکے میں ریکوارڈ کرایا تھا اس کے اوپر بہت سے قیاس آرہی ہیں ہی تھی باہر اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کوٹ نے توہین عدالت کے حوالے سے ایک کیس ریجسٹرٹ کیا تھا اور اس کے حوالے سے سب کو بلائیا تھا لیکن جو اہم ترین ملزم ہیں جس کا نام ساقب نصار اس کو نہیں ملوک کیا گیا تھا جس پہ جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں جتنے بھی بڑے سے بڑے جو سابق ججز ہیں اور قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اساقب نصار کو بلانا چاہیے تھا اور ان کو بھی حلف یا بیان ان کا بھی لینا چاہیے تھا پھر ابھی چند دنوں پہلے ہی چند پچھلی جو ڈیل تھی پچھلی آرگومنٹس میں یہ پتا چلا کہ نہیں یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن کا کیس ہے اور اب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا آج وہ بھی عدالت کے سامنے آ گیا رانہ شمیم اپنے اس چیز پہ قائم ہے پچھلے دنوں ایک بڑی سپردست کنفیوجن پہلائی گئی حکومت کے بنیاد پہ آج اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور وہ تھے جنا وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب اور دوسرے وزیر اور ترجمان جو عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں مسائل پیدا کرتے ہیں اور کسی بھی ایسے موقع کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں یہ لوگ تو زیادہ ماں بھی مان رہے ہیں آزم سواتی ہیں فواد چودری ہیں اور لوگ بھی ہیں تو کہا گیا تھا کہ یہ جو آپ کے سائن کیا ہے انہوں نے حلپ نامے کو ڈکٹیٹ کیا ہے یہ نواز شریف صاحب کے سامنے ان کے گھر پہ کیا گیا ہے یہ بہت بڑا بیان دیا تھا جو کہ ٹی وی پہ بھی موجود ہیں آج ان کے وکیل اپنیدی صاحب سے اس ایشو پہ ایک صاحب ہی نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فواد چودری صاحب تیار رہے ہیں ان کو آ کے عدالت میں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو صاحب ہی تو نہیں ہیں وہ انکر تو نہیں ہیں وہ کوئی ریپورٹر تو نہیں ہیں وہ ایک وزیر ہیں اور بہت اہم وزیر ہیں جس کو وزیر اطلاعات کھا جاتا ہے تو ان کے پاس اگر یہ بات آئی تو کیسے آئیے عدالت میں ان کو بلائے جائے گا اور آج رہنہ شمیم نے اس کی نفی کر دی جب کسی صاحب ہی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے میع نواز شریف صاحب کے سامنے یہ سب کچھ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے الگ سے یہ ریکارڈ کر آیا اس میں میع نواز شریف یا کوئی اور لوگ نہیں تھے اور کل میں نے ایک اور بات بتا دی کہ عدالتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کس جگہ پر یہ آپ کے حلفیا بیان ریکارڈ کر آیا ہے کیونکہ بہت سے ایسے ملزم ہیں مجرم ہیں جو کہ میں نے جس طرح کا پلس کا سٹڈی میں ہوتے ہیں وہاں پہ عدالتی جو ریپریزنٹیڈیو ہے وہ آ جاتا ہے ان کے سامنے وہ بیان دیتے ہیں لیکن عدالتوں میں جائے گا وہ مکر جاتے ہیں یہ جی پلس کی ڈانٹ تھی مارتی دباؤ تھا تو اصل جو عدالتوں کے لیے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ عدالت کے سامنے ایک شخص جو زندہ ہے وہ اس بیان کے حوالے سے کیا بات کر رہا ہے شمیم نے کہا کہ جی میں نے حلف نامہ دیا ہے تو یہ میٹر ویسے بھی زیرو ہو جاتا ہے کہ کس کے سامنے تھے کہاں پہ تھے کون لوگ تھے ایک آدمی تھا مجمع تھا نہ تھی اگر عدالت کے سامنے ایک آدمی زندہ یہ کہتا ہے یہ جنب یہ حلفیا بیان اور یہ کانٹنٹ میرا ہے تو پھر تو اس حلفیا بیان کی بھی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ زندہ شخص بتا رہا ہے کہ میں ہوں اب فواد چودری صاحب کو جواب دینا ہے کیونکہ انہوں نے بڑا ٹویسٹ کیا اس مسئلے کو اور ایک طریقے سے انہوں نے سنگین انظام لگایا شمیم کے اوپر بھی اور اس نوٹری پبلک جو بندہ تھا اس کے اوپر بھی اور اس طریقے سے انہوں نے وہی ان کا انداز کہ جی چلیں سیاسی بیان تو اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت کورٹ میں کیس ہے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا ان کو کہ ایک وزیر اطلاع کو کہ یہ کورٹ میں کیس ہے ان کے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ ان قسم کے ریمارکس پر جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ نقصان دے ہو سکتی ہیں کسی کے لئے بھی بار اب فواد چودری کو بلایا جائے گا وہ اس بات کا جواب میں بڑی اچھی بات ہے ہوا یہ ہے کہ جی نانش عمیم پہ انسار عباسی پہ میشہ گل رحمان پہ اور ان کے ایڈیٹر جو بات ہیں ان کے اوپر ساتھ جنوری کو جو ہے وہ جرم فرد جو مائد کی جائے گی جیسے کہ ہم نے سنا تھا میں اس جگہ پہ نہیں موجود تھا لیکن میڈیا اور ریپورٹنگ کی بنیاد پہ سنا تھا کہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس اب نہیں بنتا ہے اب یہ انویسٹیگیشٹیو جو ہے وہ کیس بن گیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوں اور آج ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جی اس جب وہ کھلے گا اپنا جو اوریجنل آیا ہے اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اس کو ایک انویسٹیگیشن کے طور پر لے کے چلے گی اور اس سلسلے میں ساخب نصار کو بلایا جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساخب نصار کو کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے ایک ایسا شخص جو احمد نورانی کے اس آڈیو کلپ میں جس کو احمد نورانی جینوین کہتے ہیں اور دھوا کرتے ہیں کہ ساخب نصار آ کر ان کو لندن میں یا امریکہ میں سو کریں تو حقیقت سامنے آ جائے گی اس ادارے نے اس کو ایکسپٹ کر گیا کہ جناب یہ جو آڈیو ہے بلکل صحیح ہے کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں ہے یہ ساخب نصار ہے اور جو انہوں نے اس آڈیو میں بولا ہے اس کے لحاظ سے ایک حکومت انہوں نے گرائی ہے ایک شخص کو صرف نہیں گرائی ہے بلکہ ایک حکومت گرائی ہے اور اس حکومت گرانے کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کی خلاف فرضی کی آپ پر تو آئین آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اگر یہ آڈیو جینوین ہے تو اس آڈیو کو مزید چیک کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جبکہ یہ امریکہ کی بہت بڑی فارم نے اس کی فارمزک کر لیا اگر کسی وہ کرنا ہے تو کرا یہ لیکن کم از کم ساخب نصار اس حوالے سے احمد نورانی کے اس کیس کے حوالے سے بڑے بڑے ملزم ہے بہت بڑے ملزم ہے مجھن تو ظاہر ہے عدالت میں فائنل کرنا ہے لیکن الزام بہت سنگین ہے اور کلئر کٹ نظر آ رہا ہے اور اتنی سارے دلائل موجود ہیں آئیے جرشد ملک صاحب کی ویڈیو موجود ہیں اس میں بھی انہوں نے اس ساقب نصار صاحب کا حوالہ دیا ہے تو ساقب نصار صاحب نے اس کیس پہ اثر انداز ہوئے ان کو سزا دینے کو کہا تو وہ تو ویڈیو ہے نا اور وہ فارنسی کوئی ہوئی ہے اسلام آدھائی کورٹ میں اس میں بھی ساقب نصار ہے اور اسی کیس کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک شخص کو سزا نہیں دلوائی بلکہ ایک حکومت گرائی ہے اور آئین توڑا ہے انہوں نے آئین کو ثبوت آج کیا ہے اپنے عہدے کو اپنے حلف کو انہوں نے توڑا ہے تو ان کو تو آرٹیکل سکس کے طاعت فاسی کی سزاد ہے دین آشرف پرویز مشرف صاحب کو تو دی جاتی ہے کہ انہوں نے پی سیو کے ججز نکال دیئے تھے پی سیو کے ججز نکالنے پر ان کو آئین کا آرٹیکل سکس دیا گیا بلکہ کسی نے کہا کہ جج نے ان کو الٹا فاسی پہ الٹا رٹکا دیا جائے جب تک ان کی ڈیتھوں پر الٹا رٹکائے جائے تو اگر ان کی جزوی آئینی کام پر پی سیو کے ججز کو نکالنے پر آئین اگر وہ اس کی حلب کی خلاف برزی ہوتی ہے آئین کی خلاف برزی ہوتی ہے تو ایک آرمی چیف ایک صدر کو فاسی کا حکم دیا جاتا ہے تو کیا پاکستان کی عدالت میں ایک چیف جسٹس کو جس نے آئین توڑا اپنا حلب توڑا اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور آئین توڑا تو ساقی بنیسار کو فاسی نہیں ہونی چاہیے کیا اس پہ یہ کیوں وہ مقدس گائے پھر آج یہ آپ کہ جناب یہ رانہ شمیم کا کیس ہے تو تین کیس میں ساقی بنیسار صاحب ایک حکومت گرانے میں ایک حکومت کے خلاف سازش کرنے میں اپنے حلب کو توڑنے میں آئین کو توڑنے میں اپنے اس عہدے کو دابدار کرنے میں اور دوسری بات ہے اہم ترین پاکستان کے انصاف کے ادارے کو اس ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے ذمہ دار ہیں لیکن مقدس گائے ہیں ان تمام چیزوں کی بات تو اصل میں ان کو عدالت میں ہونا چاہیے تھا ان کو تھوڑی ہونا تھا اگر کوئی بقیقت بتا رہا ہے اور آ کے بتا رہا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے اور عدالت کے اور ججز بھی اگر اس میں شامل ہیں تو عدالت کا کام یہ تو نہیں ہے کہ ان چیزوں کو انصاف دنیا کیونکہ عدالت کا کام ہی ہے کہ انصاف کی فروانی کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے ایسے کہ لیکن ساقی بنسار مقدس گئے ہیں آج آپریدی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا اور بڑے بڑے نام یہ باتیں کھلیں اور رانہ شمیم صاحب کی اس اپی دیویٹ کو توہین عدالت کے بجے انویسٹیگیشن تکرم لے جائے گیا تو پھر تو بڑے بڑے نام آ جائیں گے اور یہ بات عام زدہ عام ہے کہ ساقی بنسار کو اگر ان تین بڑے اہم مسئلے پہ یا تو ان کی انویسٹیگیشن کرائی جائے یا ان تینوں کا مکمل طور پر آئینی قانونی میرک پہ فیصلہ کیا جائے کہ ساقی بنسار صاحب بے گناہ ہے اور جس نے بھی کیا اس کو پھانسی دے دی جائے لیکن اس میں تو ساقی بنسار صاحب تین جگہ پہ ہیں جیج ارشد ملک صاحب رانہ سینئر جیج رانہ شمی مہارانور آپ کے احمد نورانی صاحب اور اس آڈیو بھی موجود ہے ویڈیو بھی موجود ہے حلف نامہ بھی موجود ہے لیکن جو ہے وہ آپ کے چارشیٹ ہو رہے ہیں یا شوکاز ان کو دیا جا رہا ہے یا پڑھ کے جن کو آئیت کی جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو آج کے اس دور میں پاکستان میں ایک ایسے کلپرٹ شخص کی جو ہے وہ حقیقت جو کہ اہم ترین ہوتے میں بیٹھ کر اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں تو اس نے تو آئین توڑا اس کو لاکے دیا تو ان بنیادوں پر ثبوت اکھٹے کر کے فائنل میرٹ پر پیسلہ کر کیا جائے یہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کے بعد نواز شریف کو جو ہے وہ یہ اگر ہوا نواز شریف کی شاید فکر نہ ہو کچھ لوگ کو فکر ہے تو اس بات کی کہ اگر ساقی بن عصار پکڑے گئے تو ساقی بن عصار کے پیچھے کون لوگ ہے جیسے آپ لیدی صاحب نے آج کا کہ ساقی بن عصار کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ کئی اہم ترین لوگوں کے نام سامنے آ جائیں گے کئی بڑے اہم ترین اور وہ بڑے اہم ترین لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ساقی بن عصار کو بلائے جائے اور انصاف کے تخاظے پورے کیے جائیں نواز شریف صاحب کو تو ویسے بھی ریلیت مل رہا ہے ویسے بھی ہم نے یہ بات سامنے لے آئے ہوں کہ عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو تاہیات نہ آئل کرے یا نہ آئل کرے یہ بھی آگیا ہے یہ بھی آگیا ہے کہ جنہاں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اوفیشل ہونر کا اور آئین اور قانون کے لحاظ سے تین ٹرائل تین پروسیکوشن تین سزا ممکن ہی نہیں ہے نہ نیپ کے قانون کے لحاظ سے نہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے وہ تو ویسے ہی یہ کیس دھڑام سے گر جائے گا اگر میرٹ پہ ہو میٹر یہ نہیں ہے میٹر یہ ہے کہ ایک شخص جو سپریم کورٹ کے انصاف کے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کے عوضے میں بیٹھ کر ایک شخص کے خلاف نہیں ایک حکومت کے خلاف پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے یہ پاکستانیوں کے خلاف سازش ہے کہ ان کے الیکٹر پرائیم نسٹر کی حکومت کو گراتا ہے اور سازش کر کے ان کو سزا دلواتا ہے ان کے خلاف پوری ایک لعوی بنتی ہے پورا کام کیا جاتا ہے یہ آئین کے آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتا ہے اور ایسے شخص کا ٹرائل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ مقدس گائے ہیں اور اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو بقول افرافریدی صاحب کے بڑے بڑے نام سامنے آ جائیں گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان کی عوام دیکھیں ایمنسی انٹرنیشنل کہا ہے نا پاکستان کا کرپ تر میں نہیں کہہ رہا کرپ ترین ادارت دو ہے پولیس اور عدلیہ تو اگر ایسی صورتحال رہی اور یہ شخص آرمی چیف پاکستان کا غدار ہو سکتا ہے اس کو آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے لگائے بھائیں بلکل لگائے اگر آئین توڑا ہے ہم نہیں کہہ رہے نہیں لگائے لیکن کسی اور نے اگر توڑا ہے تو وہ مقدس گائے کیسے ہیں اس کو کیوں نہیں پکڑا جائے ہیں اس کو پاسی بھی کیوں نہیں لگائے جا رہا ہے یہ فرق اگر رہے گا تو ایمنیسٹری انٹرنیشنل بقول کہ پولیس سب سے بات پولیس کے بعد ہے تو کل یہ نہ ایمنیسٹری انٹرنیشنل کہہ دے کہ پولیس سے بھی زیادہ کرپ تر دارہ جو ہے وہ جوری شریف یہ میں نہیں کہہ رہا بھئی یہ چیزیں سامنے ہیں نواز شریف کو تو ریلیف ملنے ہی ملنا ہے روک نہیں سکتے ہاں غلط طریقے سے روکیں یہ سب چیز تو ہو سکتی ہے آئینی اور قانونی طریقے سے ان کا کیس درام سے گر جائے گا وہ کتنے اچھے کتنے برے اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں ہم قانونی بات کر رہے ہیں کہ آیا ان کو قانونی سزا دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے ایک حکومت گرائے ساخب نصار صاحب کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قوم تو معاف نہیں کرے گی اس عدالت میں تو ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے لیکن قوم انتظار میں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس کا نوٹس لے اور حقائق سامنے لائے چاہے اس میں کوئی بھی انوال تو اکدانش پیرا دیجئے اللہ حافظ